بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا محضبان تارک محمود مغل آج ہم بات کریں گے میزل اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم کی جس کا بقاعدہ طور پر انیگوریشن ڈپٹی کمیشنر سرمہ سلیم اکرم نے کیا یہ مہم جو ہے یہ بارہ روز تک بغیر کسی وقفے کے پورے ظلے میں جاری رہے گی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈپٹی کمیشنر سرمہ سلیم اکرم اے ڈی سی سردار بہادر پریویٹ ایڈیوکیشن نیٹورک کے عمر مدسر آفریدی علماء اکرام کی طرف سے مفتی عبیداللہ صافی برادری کی طرف سے پریس کلپ کے صدر زائد مصری خان اور جنرل سیکرٹی میں خود اس میں خصوصی کمپین کا ہم حصہ ہیں اس کے علاوہ ایڈیوکیشن ہیلتھ اور باقی ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کمپین کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلاہنگو میں مجموعی طور پر تین لاکھ چار ہزار پانچ سو تیرہ پندرہ سال سے کم عمر بچوں کو روبیلہ اور میزل سے بچاؤ کے انجیکشن لگائے جائیں گے اس مہم کے دوران اس کے علاوہ نو ماہ سے کام عمر جو بچی ہیں ان کو پولیو کی ویکسینیشن دی جائے گی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس مقصد کے لیے ڈسٹرک سطح پر جو اقتامات کیے گئے ہیں ان کے مطابق ایک سوسی ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے اس کے علاوہ مجموعی طور پر ایک سو نواسی آر ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو خجروں خجروں اور بیٹکوں اور مساجد کے فورم کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو ویکسینیٹ کریں گی اور انجیکشن لگائیں گی یہ ٹیمیں جو ہیں ان کی مانیٹرنگ کے لیے بھی بقاعدہ طور پر مانیٹرنگ ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں یہ ٹیمیں صبح آٹھ بج سے لے کے شام پانچ بجے تک دور دراز علاقوں میں جہاں جہاں پہ ان کو ڈیوٹیاں تفویز کی گئی ہیں وہاں پر یہ ایک جذبے کے ساتھ تحت ایک جنون کے تحت یہ ٹیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں میں بتاتا چلوں کہ اس کمپین کو کامیہ بنانے کے لیے علماء اکرام نے خاص طور پر زلی انظامیہ کے ساتھ بہت پور تعاون کیا ہے جمعیت علماء السلام کے سبائی نائب امیر مفتی عبید اللہ زلی امیر مولانا تحسین اللہ ان کے علاوہ باقی جو پرائیوٹ ایڈیوکیشن نیٹورک ہیں ان کے لوگوں نے اور انظامیہ نے بقیدہ طور پر ویڈیو پیغامات کے ذریعے زلہنگو کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی فریضے کو قومی فریضہ سمجھے اور اپنے بچوں کو محلق بیماریوں سے بچانے کے لیے محکمہ سیحت کے ساتھ اور ٹیموں کے ساتھ اور زلی انظامیہ کے ساتھ تعاون کریں مفتی عبید اللہ صاحب نے اس کمپین کے بارے میں کیا کہا وہ آپ سن لیں اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم علا رسول کریم ام آباد زماد اسلام قابل قدر مسلمان و نرون در دنیا کی زکم انسانم جوان تیرین و بیماری او سیحت دا دی جوان سلطریلی چایندی سیحت انسان تا اللہ رو نسیب که نبغیب دا شکر دا کور پکاری بیماری راغ لاندو بیماری علاج کور پکاری بیماری علاج دا دا سنتی نبوی دا نبی علیہ السلام سنت و تریکہ دا پندر نواخ لا تر ستائیس نمبل پوری دا میزر رو بیلا ویکسینیشن دا غی کم ترتیب دا غا ترتیب شروع کی دون پندر نواخ لا تر ستائیس نمبل پوری دا غا کم ویکسین دی دا تکریبا نمیشتو نواخ لا پندر سال پوری کم بچی دی بچی دی او بچی دی او بچی دی او گوی تا داغ لگوول دی دی دا پارا میکمی سیحت خپل پلاننگ زیر لحنگو پا لیول بند دی او تفتی برابر کرده دا نما بشمولی مولانا محمد یوسف سیب و مولانا نحمد حسین سیب او دی سرا سو من هم جمله علماء اکرام دی زیر لحنگو دی دا غوی پنو میندگی که مو دی تولو ام داغ لگو فیسلا دا داغ لگو دی تول زیر لحنگو غیورو عوامو تا مسلمانو تا ام داغ درخواست دا سبا داغ مهم که دی دکرانو سایبانو سرا میکمی سیحت سرا برپور تریکی سرا تاؤنو کئی او داغ کم ویکسین دی سکم بچی تم داغ ویکسین او بچی تی ویکسین ووله گیدلو نو آغا بد کم شری مورتی دویورتا میز رو بیلوورتی دی بیمارین با نحتبارکو تالا امود تازو کم بچی و بچی دی آغا ما محفوظ کئی گیدلو درخواست دیوالی سرا کم زیکیم سینٹرز دوی لگوولیوی که آغا پا سکول کیوی که آغا پا وجری کیوی یا سرکری مرکزی سیحت کیو بیچیو وغیرہ کیوی دیتا انتظار مکویسے مثال تو اس نے ڈاکٹرانا او ٹیم با مونتا رسی بلکی بکار دادا سا خپل بچی و بچی مو مغا زیادتا رو رسو آپ نے مفتی عبداللہ کی کمپین کے بارے میں رائے سن لی اس کے بعد ڈیپٹی کمیشن سرمت سلیم اکرم نے بھی اپنا پیغام دیا ہے وہ پیغام حاضرین کے لیے اور ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے آج سے میزل روبیلہ کیمپین شروع ہو چکی ہے بچوں کو مساجد میں مدارس میں سکولوں میں حجروں میں تمام جگہاں پہ جا کے میزلز اور روبیلہ کی ویکسینیشن لگائی جاری ہے کیمپین زور و شور سے جاری ہے میں علاقے کے تمام ہماری ہنگو کی تمام عوام سے مشران سے سماجی سیاسی مذہبی تمام لیڈران سے خاص طور پر میڈیا والوں سے اور تمام ہمارے جتنے بھی سرکاری دفاتر اور سٹاف وغیرہ ہے ان سب سے گزارش کروں گا کہ اس کیمپین کو بھرپور طریقے سے منائے اور کوشش کریں کہ ہمارے تمام بچوں کو میزل روبیلہ کی ویکسین لگ سکے ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ کافی سٹیپ ہے اور اب بڑا بہت زیادہ ٹارگیٹ ہے لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ستائیس تاریخ تک ہم اپنا ٹارگیٹ بھی اچیف کر سکیں اور آپ لوگوں کے تعاون سے اس چیز کو بھرپور طریقے سے منا سکیں اور جس طرح آج جوش سے ہم نے یہ شروع کی یہ کیمپین اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں اور آخری وقت تک اپنے ٹارگیٹ کو اچیف کرنے میں کامیاب ہو سکیں جی بالکل آپ نے ڈپٹی کمیشن صاحب کی جو ہے وہ ان کے خیالات بھی آپ نے سن لیے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ یہ یہ کمپین جو ہے یہ پورے پاکستان میں جاری ہے اور اس کمپین کا مطلب یہی ہے کہ آمن نئی نسل کو روبیلہ اور میزل سے ہر صورت میں محفوظ رکھنا ہے صحت مند بچہ صحت مند معاشرے کا ایک فرد بنتا ہے اور اس اس ملک کو اس کمیونٹی کو اس شہر کو صحت مند نوجوانوں کی اشت ضرورت ہے اگر والدین اپنے بچوں کے ساتھ واقعی دلی جذباتی وابستگی رکھتے ہیں تو انہیں پہلی فرصت میں اپنے بچوں کو میزل اور روبیلہ سے بچاؤ کے انجیکشن لگوانے چاہیے اور اس کے علاوہ جو نو ماہ سے تام عمر بچے ہیں ان کو پولیو کی ویکسینیشن کرانی چاہیے اور زلی انظامیہ کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرنا چاہیے جو زلی سطح پر جو ٹاسک فورس بلائی گئی ہے جو مانیٹر کر رہی ہے پورے کے پورے پراسس کو اس کا روزانہ کی بنیاد پر ڈپٹی کمیشنر آفس میں ڈپٹی کمیشنر سرمت سلیم اکرم کی زیر صدارت اجلاس ہوتا ہے بقاعدہ طور پر اس میں پورے دن کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈسکیشن ہوتی ہے اور جو اہداف ہیں ان کو ان تک کیسے پہنچا جائے اس بارے میں مشاورت کا عمل کیا جاتا ہے تو بحثیت ایک صحافی ایک جنرلسٹ میں بھی زلہ ہنگو کے عوام سے عبیل کرتا ہوں کہ خدارہ اپنے بچوں سے محبت کریں اور محبت کا بہتنی ذریعہ یہ ہے کہ آپ کو ان کو حکومت کی طرف سے جو ایک رلیف دیا جا رہا ہے بچوں کو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اس سے برپور استفادہ کرنا چاہیے شکریہ